میں ان ختم نبوتوں تے گل کرن لگا جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چل دی خاتم کا مانا خاتم کا مانا بھی بیان کرنا ہے سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار بائی جون کا سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا بجی ہوئی ممبتی لائے وہ بھی بجی ہوئی ممبتی بائیس جون کے سورج دوپہر کے وقت بارہ وجہ کے سورج کے سامنے وہ بجی ہوئی ممبتی لائے اور وہ کانا تجال قیدیانی مرزائی میں ان گل کرن لگا ختم نبوتوں تے اپنی ذمہ داری تے میرا نا خادم حسین رزوی ہے میں ان ختم نبوتوں تے گل کرن لگا اپنی ذمہ داری تے میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہا جلے آ جدو حضورت عزت تو تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی ویسے بڑے مسکین ہم ہیں ہاں جی میں پڑے ہی کوئی نہیں نرم بادہ ابو تو جانا نو حضور تلوار دیتی نا میدان او دیچ تو انجل لے کے چلے جو حالات کو دیکھ کر پیچھے اٹھتے ہیں نا میں ان کے لئے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتا ہے کیا لکھا تھا جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانا کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوز دلی ایک شرمندگی ہے آگے بڑھنا عزت ہے اور کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا آگے بڑھنا عزت ہے حالات کو دیکھ کر پیچھے اٹھنا عزت ہے حالات کدھے بھی ٹھیک نہیں ہوئے جدو حضور نے لوگا پتھر ہے تھے مار دیتا ہو دو مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لئے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں حالات کا رونا نہیں رونا کچھ بھی نہیں ہونا کہ آخر موت ہے نا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات میں خالد بن ولید دی کبر تھے حاضر ہویا ملک شام لکھے ایسی فرمایا خالد بن ولید اس ویڑے گل کی تھی جدو دنیا تو جان لگے فرمایا بڑیوں بڑیوں جنگہ میں حاضر ہویا میرے جسموں تے اکبال اس جگہ نہیں بچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی ایک ہتھکڑی بھی حضورتی خاطر نہ لوا سکتے ایک ہتھکڑی بھی حضورتی خاطر تو نہ لوا سکے ایک پرچک جو بھی حضورتی خاطر نہ کٹا سکے فرمایا جسم تے اکبال اس جگہ نہیں بچی فرمایا اس موت انہوں میں بڑیاں بڑیاں جنگہ میں تلاش کیتا ادھوں تے نظر نہ آئی آج خالد انہوں کمزور سمجھ کے آگئی کیوں جی موت بھی نہ آئی آخری جڑھا جملہ ہے نو خالد بن ولید دو بڑا ڈاڑا ہے آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا فرمایا ابو اس دلان شالا قدی نیند ناوے فرمایا ابو اس دلانو جا کے میرا پیغام سنا دینا جب تلواراں تے تینا تے نیزے نال مردہ خالد قدو دا مر چکے ہوندہ مرنا اس سے ویڑی ہے جیسے میں موت آئی ہوئے بندلے لبائک یا رسول اللہ اور دوسری فرما جنگ یرمو کے مسلمانوں دی تعداد چھتی ہزار کافران دی تعداد ساڑھے تن لاکھ تے صحابت یہاں پگڑیاں پھٹیوں یہاں کپڑے بھی بوسیدہ تے جنگہ کر کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ ایس طرح طاقت والے نہیں تے مہان انہوں دا وڈا بدماش آیا سپا سالار انہیں آکے خالد بن ولید دے سامنے کھڑا ہوگے کہاں صحابہ سارے کھڑے جرنیل کھڑے زمین آسمانی منظر نہیں ویکھے ہونا خالد بن ولید بھی کھڑے حضرت مصنع بھی کھڑے حضرت شرحبیل بھی کھڑے ابو عبیدہ بن جرہ بھی کھڑے معاز بن جبل بھی کھڑے اے وڈے وڈے شہر صحابہ کھڑے اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ جی لڑی لہذا ان گھر بھی جانے نابینہ صحابی بھی کھڑے عبداللہ ابنیوں میں مکتوں تے بڑے صحابی بھی کھڑے چھاسی سال عمر بن مادی کرب بھی کھڑے تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن تفیل دوسی بھی کھڑے تے بدری بھی صحابہ کھڑے بدری بھی صحابہ ہوتے کھڑے اے وی کوئی گالے کرنا بندہ جیڑا بندہ چاند ہے حالات نہیں ٹھیک جہاں تو حالات ٹھیک نہ ہوں تے نابینہ صحابی بھی چلے گئے اے جیڑے تُساں کرائی نہ تکان فرانس دنیا کتنی آگئی تے مدینہ دیاں عورتہ نے حضرت صحابہ نے ایک خط لکھیا اتنے سارا مختصاروں بھی ذرا سنو جہاں تو حالات بہت خطرناک ہوئے مدینہ پاک کی خبران پھیلنیاں شروع ہوئی ہیں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں جنگ جرمو کے تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو فرمایا فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددکار ہو لیکن ایک کال یاد رکھنا اللہ اُدھی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے آج تک دین واسطے تُسی چلے ہی کوئی نہیں ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آن دی کے نہیں آن دی تُسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے تُسی تے چلے ہو برادریاں واسطے جی محمد عربی تے دین واسطے چلے ہوں دے تا دین تے سمدھنا جو بھی گھوڑے نیٹو پڑھ دیں دا میں سچی تو اڈنالے کال کر رہا